موسیقی 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 تھا رہا ہو کے وکٹری کا انشان بناتے ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کیا بے گار سکتے ہیں ان کا ڈاکٹر آسم نے بھی درہاز دے دیا باہر جانے کی یہ سب بیمار ہو جاتے ہیں جب جیلوں میں جاتے ہیں یہ سب کو باہر کا علاج کر رہا ہوتا ہے اور ان کا علاج یہاں پر ممکن بھی نہیں ہوتا یہاں پاکستان کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا تو اسیے آپ انہوں نے یہ دکھاوئی کے لیے ایک لڑائی شروع کر دی ہے اصل مقصد میں آپ کو یہاں بیٹھے پھر کہوں گا اصل مقصد صرف ایک ہے کہ کسی صورت عمران حان کا راستہ روکا جائے اور اس کے لیے ان کے ساتھ یہ ابھی دو لڑ رہے ہیں ابھی جی جو آئی فضل نوان گروپتیں بھی اس میں شامل ہونے ہیں ابھی جو کافلی کا میں نہیں کہہ سکتا ممکن ہے آخری لمحہ پہ وہ بھی شامل ہو جائے تو اس کا راستہ روکنا ہے تاکہ کوپشن کا راستہ نہ روکے پاکستان سے اور ان کے فلیٹ بنتے رہے ہیں ان کی پراپٹیاں بنتے رہے ہیں پاکستانی قوم اس سے سو ارب سو بلین ڈالر سے زیادہ کی مقروض ہے اور اس کے عوض جو ہمیں دینا پڑے گا میں یہاں ابھی کہہ دیتا ہوں آپ اس کو ریکارڈ رکھ لیجئے گا یا کبھی شاید آپ کو میں ہوں یا نہ ہوں آپ کو چلانا پڑے گا کہ اس کے عوض آپ کو اپنا ایٹامک پاسر جو آپ نے کیا ہوئے ایٹم بم بنائے ہوئے آپ کو وہ سنڈر کرنا پڑے گے کیونکہ وہ اسی چیز کے منصر تھے کہ کسی صورت سو اور ارب ڈالر سے ہم اوپر پہنچ جائیں تو آپ پاکستان کا یہ کیا پیا جا سکے ایٹامک پروگرام اور دوسرا انہوں نے اس کے عوض آپ کی زمین لینی ہے آپ کے قدرتی وسائل لینی ہے اور جو چائنہ نے آپ سے سی پیک عوض مانگنا ہے جو چھپن بلین ڈالر کا لون ہے جس کو یہ بار بار قوم پہ موں پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ انویسمنٹ ہے انویسمنٹ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ چھپن ارب کے عوض میں آپ کو اب بھی چیلنگ کر رہا ہوں آپ کو بلوشتن دینا پڑے گا یا گلگت دینا پڑے گا اور اس وقت یہ قوم جانے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہوا تھا تو ہدارہ ان کی چالوں کو سمجھے اتنے کمزور تو نہیں ہے کہ سی پیک عوض جو ہے وہ اپنا کوئی ملک کائسہ دے دیں میں آپ کو جو آپ دیتا ہوں تاجکستان یا کذاکستان دونوں میں سے ایک ملک ہے جو ان کے ہمارے سر لون دیکھیں لون کی بیسس پہ ہی جو ہے لون ریٹرم کنا ہوگا آپ نے دینا کانسے جبتا دے سر دیں گے انشاءاللہ اقتصادی ترقی جو ہے وہ ہمارا راستہ دیں اقتصادی ترقی کونسی کس حساب آپ نے آپ نے اپنے ٹی وی سٹیشن بیچ دکھے سر کمز کم جو ہے وہ غیر ملکی جو ہے سرمایہ کاری کو ملک میں آئی ہے نا تو حصے جو ہے وہ نئے دروازے بھی کھلیں آپ مجھے ایک بات کرنے تھے آپ نے تمام ٹی وی سٹیشن بیچ دیئے آپ نے تمام ریڈیو سٹیشن کی پراپٹی بیچ دی آپ نے ائرپورٹس تین بیچنے کا منصوبہ بنا لیا جو آپ کے چینل پہ خبر آ چکی اور آپ نے کیا کیا نہیں بیچا آپ نے موٹر وی بیچ دیئے آپ کے پاس کونسا سورس آف انکم رہ گیا مجھے سورس دکھا دے زراعت آپ کی ایمپورٹ پہ تین فیصد ایکسپورٹ کام ہوئی ہیں صرف ایک مہینے میں یہ صرف پچھلے مہینے مارچ کے مہینے میں تین پرسنٹ ایمپورٹ کام ہوئی ہیں اب پورے چار مہینوں میں چھے ارب ڈالر سے زیادہ ایمپورٹ کام ہوئی ہیں کیا اس کمپیرٹو لازٹ یئر آپ کی ایمپورٹ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹ کام ہو رہی ہیں زمان نصیب صاحب بظاہر بجلی اور گیس کی لڑائی کے پیچھے آپ کو کچھ مفادات نظر آتے ہیں جی بلکل مفادات ہیں اس میں میں آپ کے چینل کے وسلسل سے ایک بات بلکل واضح طور پر پرگرام دینا چاہتا ہوں یہ صرف اس میں ٹوپی ڈراما ہو رہا ہے نگڑا کشتی ہو رہی ہے صرف اور صرف ایک بندے کی اینٹری ڈالنے کے لیے جس کا نام ہے مذر ٹپی صاحب ابھی جس طرح ان کے تین بندے آصف علی زرداری صاحب کے باعظہ طور پر رہائی ان کو ملی ہے ان کو رہائی ملنے کے بعد جس طرح انہوں نے باہر جانے کی اپلیکیشن میں عیبوب کر دی ہے درخواست بھی کر دی ہے یہ صرف اور صرف اب جہاں تین بندے لا پتا ہو گئے ہیں یہ اینٹری ڈالی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے مذر ٹپی کو پاکستان لے کیا ہے اس کی حلاب کو مقدمہ نہ بنے جس طرح شرجیل میمن کو بڑے ارام سے بال کی طرح نکال لیا مکھن میں بال کی طرح نکال لیا اسی طرح مذر ٹپی صاحب کو مکھن کے بال کی طرح نکال لیا میں اس سے بھر کر ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں بتا اس بات کو کون کی سرنگ میں لے کے جائے گا لیکن میں جس طرح کیا آج کل ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح کی ہماری یہ آج کل کی روایت بن گی ہے ایک بندہ جو اب بینککوک سے پکڑ کے لے کیا ہے جس نے اطراف جرم بھی کر لیا کہ جی میں نے بلدی ایفیکٹی بھی آئی مجھے تو در یہ اس بات کا لگ رہا ہے کہ کہیں بھی یہ بھی بندہ باعث ہے مجھے تو خدا کی قسم اپنے آپ پر یہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ کیا رہا ہے یہ ہماری قوم ہماری قوم کی سمت میں چاہ رہی ہے ہمارے حکمان ہم سے چاہتے کیا ہیں ہمیں اتنا بتا دیں کہ ہم کس کی اوپر اتبار کریں کونسے ادارے کی اوپر اتبار کریں جو ادارہ ہمیں صحیح سمت کی طرح لے کے جائے لیکن بات پھر وہ پہ آگئی یہ جو ان سے کروکوڈائل بیٹھے ہوئے حکمان آپس میں ان کی یہ پتلی تماشاں بنا رہے ہیں عمام کو انہوں نے ڈگڈگی کے پیچھے لگا دیا ہے عمام کو ان کے اپنے مقاسد اپنے ارادے اپنے مقصد اپنے کاروبار ان کے سانجے ہیں مشترکہ ہیں انہوں نے صرف اردہ لوڑ رہا ہے اور لوڑ کے پیسہ بنانے کے بعد بائیٹ بھاگ جانا ہے زمان نصیب صاحب ایک بہت ذاتی سا سوال کہ جو عمران خان جو لفظ استعمال کرتے ہیں چور پھٹیچر ڈگڈگی اور جو ہے نورہ کشتی جیسے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ پھر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہی لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا کسی پلاننگ کے تحت ہوتا ہے محضرت کے ساتھ یہ لفظ کھوں گا نہ میں کسی کی پیچھے لگاؤں میرے موں میں جو الفاظ آئے ہیں یہ تو بڑے اچھے سے الفاظ آئے ہیں لیکن یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور جو ہے نیچے کارکنان تک جو ہے وہ یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ریپیٹیشن ہوتی ہے تو میں سمجھنا یہ چاہ رہی تھی کہ کیا اس کے بیچے کوئی پلاننگ ہے نہیں پلاننگ کوئی نہیں ہے یہ ویسے ہی ہماری وہ والی پلاننگ نہیں ہوتی جو ایوان صدر میں مریم نواز صاحبہ اپنے جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کبینہ کے میمبران ان کو دیتی ہیں ہم وہ پلاننگ والے بندے نہیں ہیں ہم اپنے سینے پر خود سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوکے سامنے ملکو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چور ہے جو چور ہے اس کو چور کہلا ہمارا فرض بنتا ہے جو چور نہیں ہے اس کو چور نہیں کہیں گے ملکو یہ اس میں بات کہہ ہے حقیقت پر مبنی ہے کہ جو حقائق جو نتائج ہم سب کے سامنے آ چکے ہیں ہم سب کے سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے اندھے کو بھی پزا چلتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم کس سمت میں چاہ رہے ہیں کیا ہمارا بولنا حق بھی نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین حکومت کی جانب سے عوام کے لیے بہت سے دعوے کیا جاتے ہیں عملی طور پر عوام کو دھونس اور دھاندلی کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں دیا جاتا ہمیشہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا درست دیا جاتا ہے ایسے حکمرانوں کے آگے سر جھکانے کی بجائے سر اٹھا کر جیا جانا چاہیے پروگرام حقائق سے اپنی مزبان عزمہ خان رومی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر